فائنلی آخر بہت زیادہ انتظار کے بعد انفینکس زیرو ایکس سیریز لانچ ہو چکا ہے جی ہاں یہاں پر انفینکس نے آج کی ڈیٹ میں تین سمارٹ فون یا تیرہ سپٹمبر کو تین سمارٹ فون لانچ کی ہے انفینکس زیرو ایکس انفینکس زیرو ایکس نیو اور انفینکس زیرو ایکس پرو اب یہ تین سمارٹ فون جو اسوڈیوکیشن وائز اور برائس وائز الگ الگ ہے یہاں پر میں آج اس ویڈیو میں آپ کو صرف انفینک زیرو ایکس پرو کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ اگر ہم تین سمارٹھون کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے کیونکہ آج کل جو سپسکیشن ہے ماشاءاللہ ان تین سمارٹھون میں کافی زیادہ ہی بہت زیادہ ہے تو اس لیے اس کے لیے الگ الگ ویڈیو ضروری ہے لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سکپ مت کیجئے گا انٹرو تو ابھی رہتا ہے تو ہیلو ارمان میں ہم اجاز اور آپ دیکھیں گے ٹیکنو اجاز انفینک زیرو ایکس پرو جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ اس سمارٹھون کے بارے میں میں نے کئی دفعہ ویڈیو بنائی ہے جیسے ہی کوئی لیکس آجاتی تو میں اس کے بارے میں دیفنیٹلی ویڈیو بنا لیتا اور اس کے ایکارڈنگ میں آپ کو جو سکیشن ہے جو لیکس ہوتے جو رومرز ہوتے ان کے ایکارڈنگ میں آپ کو جو سکیشن بتا دیتا تھا اور الحمدللہ ہمارے جو ٹریک ریکارڈے وہ کافی زیادہ ہی ہنڈر پرسنٹ آل موسٹ ایکو ریٹ ہے کیونکہ جو چیزیں میں نے بتایا تھی تقریبا وہی چیزیں آئیے لیکن یہاں پر کچھ چیزوں میں ڈیفرنس ہے اور کچھ چیزوں پر نام مجھے تھوڑا عجیب فیل ہو رہا ہے کہ انفینکس نے ایسا کیوں کیا ہے فرسٹ آف آل تو اس مارٹھون میں جو پرائس ہے اس کے بارے میں باز گئی اس مارٹھون جو پرائس رکی ہے وہ تین سو بیس ڈالر رکھی گئی ہے جو کہ پاکستانی آل موسٹ چون ہزار روپے بنتے ہیں چون ہزار سے کم ہے لیکن تریپن اور چون ہزار روپے کی درمیان بنتے ہیں اب اس پرائس کیٹیگری میں یہ سوٹیکیشن کیا جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیٹس فائنڈ آؤٹ ڈیزائن اس مارٹھون کا ڈیزائن کافی زیادہ ہی ایک نیکسٹ لیول کا ہے بہت زیادہ کمال کا ڈیزائن ہے فرسٹ افال تو اس مارٹھون کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک باکسی ڈیزائن ہے جس طرح آئی فون 12 سریز کا ڈیزائن تھا یا رینو 6 5 جس مارٹھون کا ڈیزائن تھا اسی طرح کا ڈیزائن ہے لیکن یہاں پر جو کلرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے یہ ایک الگ لیول کی ہے یہاں پر آپ کو تین کلرز مل جاتے ہیں ایک گیلیکزی ڈوال بلیک کلر ہے اس کے علاوہ ایک پنک کلر ہے اور دوسرا سفید بھی کہہ سکتے ہو سیلور کلر بھی کہہ سکتے ہو لیکن ایکین مانو مجھے جو سب سے زیادہ اچھا کلر لگتا ہے وہ مجھے پنک کلر لگتا ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر کیمرہ مرڈیول بھی بہت زیادہ مزیدار ہے ریئر پر آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹپ میں جاتے ہیں مین کیمرہ جو بڑا اوپر لگایا گیا ہے اس کا جو سینسر سائز ہے وہ بھی توڑا اوپر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ نیچے دو سینسر ہے ایک الٹرا وائٹ اور ایک ٹیلی فوٹو لینز ہے دونوں جو لینزز ہیں وہ آٹھ میگاپسل کے رکھے ہیں اور ساتھ میں الڈی فلیش لائٹ بھی رکھا گیا ہے ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت ہے یقین مانو ڈیزائن فسٹ لک پہ ہی لوگ انشاءاللہ اس سمارٹ فون پہ اوپر فیدا ہو جائیں گے تو ڈیزائن کے معلومے میں نو ڈاؤٹ ایک بہترین سمارٹ فون ہے اگر اس سمارٹ فون کی ڈسپلی پر نظر دوڑائی جائے تو یہاں پر بھی کافی زیادہ چیزیں انکلوڈ کی گئی ہے اور یقین مانو ایک انفینس کے سمارٹ فون میں اتنے چیزیں ہونا ایک ہی بہت زیادہ کافی اچھی بات ہے لیکن یہاں پر انفینس کی بات ہی نہیں ہے تمام برانڈ اس پرائس کی ٹکری میں بہت زیادہ کام چیزیں دیتے ہیں لیکن انفینس نے الگی لیول کر دیا ہے بٹ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے لیکن سمارٹ فون کی جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پر کافی بہتر ہے اس سمارٹ فون نے آپ کو 6.67 انچ کی سپر ایمولیڈ ڈسپلی فول ایجی پلس ریزولوشن کی ڈسپلی ہے ویڈ وان ٹوینٹی ہرس ہائیر ریفریش ریٹ انڈو فورٹی ہرس کا ٹچ سیمپلنگ ریٹ بھی دیا گیا ہے تو اورال ڈسپلی کافی جاتا خوبصورت ہے اور چونکہ یہ ایمولیڈ ڈسپلی ہے تو یہاں پر ایمولیڈ ہونے کی وجہ سے اس سمارٹ فون میں آپ کو انڈ ڈسپلی فنگر پرینٹ سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کنسرن کی میں بات کر رہا تو وہ یہاں پر ڈسپلی کے حوالے سے لیکن یہاں پر اس کا سیدھا تعلق پروسیسر سے ہیں تو میں پروسیسر کی یہاں پر کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو ملتا ہے اس سمارٹ فون میں میڈیاٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی فائیب کا پروسیسر شاک ہو گئے نا جی ہاں جی نائنٹی فائیب بہت بڑا ایک سرپرائز دے دیا انفینکس نے ہر جگہ پر جی نائنٹی سکس ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے جو کہ اوور کلاکڈ ورزن ہے جی نائنٹی فائیب کا دے گیا ہے نیچے کی طرف تو یہاں پر بہت بڑی پتہ نہیں کیوں انفینکس نے یہاں پر بہت زیادہ کنجوسی کی ہے جی نائنٹی سکس ہوتا تو بھی آئی تنگ ہوتا کیونکہ مجھے نہیں دیتا کہ جی نائنٹی سکس اور جی نائنٹی فائیب میں اتنا بڑا فرق ہے تو یہاں پر اگر میں جی نائنٹی فائیب کی بات یہ پر بیس پروسیسر ہے اور یہ بھی ایک ڈیسنٹ پروسیسر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا پروسیسر ہے کیونکہ ابھی نیا ہے یہ بھی اتنا پرانا نہیں ہے بٹی ہاں پر یہ سمارٹ فون کے ساتھ اگر پروسیسر ہوتا سنیپ لگنے والا تو کافی زیادہ مزا آجاتا یا تھوڑا اور بہتر اپریڈر پروسیسر ہوتا اپگریڈر ہوتا تو آئی تنک وہ بہتر ہوتا کیونکہ ہر چیز اپگریڈر ہے تو پروسیسر کے معاملی کنجوسی کیوں اور میں جس کنسرن کی بات کرتا تو وہ کنسرن یہ ہے کہ G95 120 ہرٹس ہائیہ ریفریش ریٹس اپورٹ ہی نہیں کرتا جی ہاں یعنی آپ کو جو 120 ہرٹس ہائیہ ریفریش ریٹس ملے گا وہ آپ کو ملے گا ورچول یعنی سافٹ ویر وائز تو چونکہ یہ ایک میڈ رینج کا سمارٹ فون ہے پروسیسر بھی کافی میڈ رینج کا ہے چونکہ اور جو میں آپ کو یہ چیز اور بتا دوں کہ جو پروسیسر 120 ہرٹس ہائیہ ریفریش ریپورٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی لیگنگ ہوتے کیونکہ میں اس حمال کر رہا ہوں ریڈ بیو نوٹین پرو وہاں پر بھی اتنا الٹرا سموٹ نہیں چلتا لیکن پھر بھی وہ جو چپ سیٹ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر سپورٹ بھی نہیں کرتا اور 120 ہرٹس ہائیہ ریفریش ریٹ ہے تو آئی تنک مجھے نہیں لگتا کہ اس سمارٹ فون کا جو ہائیہ ریفریش ریٹ ہے وہ اتنا مزے کا ہوگا جہاں پر ملتا ہے اس پروسیسر کے ساتھ آٹ جی بھی کریم اور 128 جی بھی انٹرنل سٹورج اور یہ جو سٹورج ہے یہ یو ایف ایس ٹو پوائنٹ ٹو ہے تو یہاں پر کم از کم تونسی اچھی بات انگل کے سامنے آ جاتی ہے اب باریات ہے اس چیز کی جو اس مارٹ فون کو ایک خاص بناتا ہے سپیشل بناتا ہے اس مارٹ فون کی کیمرہ اس مارٹ فون میں ملتا ہے ریئر پر ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ مین کیمرہ ہے 108 میگا پیچل کا وید او آئی ایس اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن ساتھ میں ملتا ہے 8 میگا پیچل کا الٹرا وائٹ کیمرہ اور 8 میگا پیچل کا ٹیلے فوٹو لینز یا پیرسکوپ لینز جو کہ 60 ایکس تک آپ کو زوم پرو وائٹ کر دیتا ہے تو فیلحال کے لیے تو ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جو کوالیو کافی بہتر ہوگی فرنٹ کی بات ہوں نے یہاں پر آپ کو سینٹر پنچ ہول کیمرہ میں آپ کو ملتا ہے 16 میگا پیچل کا کیمرہ تو 16 میگا پیچل کا کیمرہ بھی ایک ڈیسنٹ ہے کوالیٹی بہتر ہے لیکن میں آگے ان بتا دوں کہ اب بھی فیلحال کے لیے کچھ نہیں کیا سکتے جائیسے اس کے کچھ ریوز آئیں گے ان باکس میں آئیں گے اس کے بعد اس کے بارے میں کلیرلی بات کی جائے گی اس مارٹ روم میں ملتی ہے پانچ جرمیج کی بڑی بیٹری لیکن ساتھ میں آپ کو ملتا ہے پینتالیس وارٹ کی الٹرا فاس چارج جی ہاں ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید چالیس وارٹ کی فاس چارج ہوگی لیکن فورٹی فائی وارٹ کی فاس چارج ہے تو یہ بھی ایک اچھا انکلوجن ہے ٹائپ سیکن ایٹی ویٹی ہے 3.5 ایمار ڈیو جیک ہے اور باقی جو بیسے چیزیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اگر لانچ اٹ کی بات کی ہے پاکستانی مارکٹ میں تو اس مارٹ فون کی جو لانچ اٹ ہے وہ یہاں پر ایراؤنگل کے سامنے آ رہا ہے پچیس سے لے کر پانچ اکتوبر کی درمیان میں یعنی پچیس سمٹمبر سے پانچ اکتوبر کی درمیان میں اس مارٹ فون لانچ ہو سکتا ہے تو بس آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کے اپیسوڈ بساندہ ہے تو پیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کیجئے کوئی باب کے سوالے کمیتے پوشید نہیں شرمائی کوئی شوید نہیں شوید نہیں کوش کروں کوئی بنا خیال رکی گا دیجا سائنگ آف اللہ حافظ